Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری اور نماز ختم کرتے وقت ایک بار السلام علیکم کہتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیر لیتے ہیں کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس پاکستان انڈیا میں تو یہ فرقہ نہیں ہے لیکن عمان میں بکسرت یہ پائے جاتے ہیں اچھا یہ عبادیہ فرقے کے بارے میں میں آپ کو کچھ انفرمیشن دے دوں پھر اس پر بھی بات کریں گے علماء محققین کا اس پر یہ فیصلہ ہے کہ خوارج کا یہ ایک فرقہ ہے ان کے جو عقائد ہیں نا وہ قرآن و حدیث اور اہل سنت والجماعت کے خلاف ان کے عقائد ہیں مثلا ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کو وہ مخلوق مانتے ہیں یہ باطل عقیدہ ہے قیامت کے دن وہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا یہ بھی باطل عقیدہ ہے اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان گناہوں کی وجہ سے جب دوزخ میں جائے گا تو پھر کبھی دوبارہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا یہ بھی باطل عقیدہ ہے لہٰذا یہ فرقہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس بات میں یہ واضح ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ ہونے کی وجہ ان کے عقائد ہیں نہ کہ نماز پڑھنے کے طریقے کا اختلاف کیونکہ جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو باقی معاملات تو بعد میں آئیں گے اور اس زمن میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا جلوں ایک آدمی تھا عبداللہ بن عباد اس کی جانب اسے منصوب کیا جاتا ہے اس فرقے کو فرقہ عبادیہ اور یہ خوارج ہی کی ایک شاق ہے ان کے عقائد کتابوں میں ملتے تو ہیں اگر یہ فرقہ ویسی ہی ہے جیسا کہ ان کے عقائد کتابوں میں موجود ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے اور بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ عمان کے عبادیہ دراصل خوارج ہیں لہٰذا ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی اگرچہ یہ بنسبت دیگر فرق خوارج کے معتدل ہیں اعتدال ہیں ان میں اس طرح کے ایکسٹریم فنیٹک قسم کے لوگ نہیں ہیں لیکن کیونکہ ان کے بنیادی عقائد خوارجیوں والے ہیں اس لیے یہ بھی خوارج ہی میں شامل ہوں گے اچھا عمان کی جو پاپیلیشن ہے نا 2020 کے جو سینسرز ہوئے ہیں عمان کی پاپیلیشن ساڑھے چار ملین کے قریب ہے یعنی پینتالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں کل عمان میں ان پینتالیس لاکھ لوگوں میں سے کوئی سکسٹی پرسنٹ کے قریب آس پاس جو ہے یہ اپنا مقامی لوگ ہوں گے اور باقی چالیس فیصد جو ہیں وہ باہر کے لوگ ہوں گے یعنی کہ وہ جو عمان کام کرنے جاتے ہیں تو ایک عمانی تعداد میں زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو عمان میں کام کرنے آتے ہیں اور جو وہاں کے سیٹیزنز ہیں ان میں عورتوں اور مردوں کا تناسب قریباً سیم ہے ففٹی پرسنٹ سے تھوڑا اوپر مرد ہیں اور فورٹی نائن پوائنٹ سم پرسنٹ وومن ہیں یہ میں آپ کو 2020 کے سینسز بتا رہا ہوں اچھا اب جہاں تک عمانیوں کے ریلیجس اور ایتھنک میک اپ کا تعلق ہے تو وہ ذرا کمپلیکس ہے وہاں پر بہت زیادہ تعداد جو ہے نا آپ کو عبادیوں کی ملے گی عبادیوں کی ملے گی یہ کوئی چالیس سے پینتالیس فیصد جو عمانی ہے نا یہ عبادیوں پر مشتمل ہیں اور پھر باقیوں میں سنی بھی ہیں کچھ شیعہ بھی ہیں کوئی دو پرسنٹ کے قریب شیعہ بھی رہتے ہیں اور انٹیریئر عمان میں اگر آپ چلے جائے اور نورڈن انٹیریئر جو حجر ماؤنٹن کی جو رینج ہے یہ کوسٹل ایریا سے لے کے یہاں پر تو زیادہ تر عبادی لوگ رہتے ہیں اچھا اسی طرح یہ جو باطنی اور یہ جو نیچے کے جو علاقے ہیں وہاں پر آپ کو عبادی اور سنی دونوں ملیں گے اور ہمارے ہاں پاکستان کے بلوچ یہاں پر بہت آباد ہے اور وہ سنی ہیں اسی طرح ایران کے بھی سنی یہاں آباد ہیں اور شیعہ بھی ہیں کچھ اور اسی طرح ایک شیعہ یہاں پر لواتیہ شیعہ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں بہرحال تو یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن یہ تھی کہ ان کا تناسب کیا ہے اس لیے یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے اور امانی سیڈیزنز ہیں یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں اور مجورٹی ان کی امان میں ہیں لیکن عبادزم جو ہے یہ دراصل شروع بسرہ سے ہوا تھا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا عبداللہ ابن عباد التمیمی ایک آدمی تھا اس کے یہ فکر تھی اور اس کو پھر آگے سکس ہنڈرڈن ایٹی فور یہ بڑے آوائل زمانے کی بات کر رہا ہوں میں کوئی حب سے آپ دیکھ لیں کوئی قریباً ساڑھے تیرہ سو سال پہلے یہ آدمی رہا ہے اور اس کے بعد ایک آدھ آیا تھا ان کے ہاں سکولر اس کا نام تھا جابر ابن زید العزدی وہ امان کا رہنے والا تھا تو وہ اس چیز کو امان لے آیا اور پھر اس نے یہاں سے فروخ دیا اور سیون ہنڈرڈن تھرٹی ٹو ایس وی میں اس کا انتقال ہوا تو یہاں پر اس طرح جو ہے یہ عبادزم جو ہے وہ فروخ پایا اور پھر ایک قسم کا یہ خارجی گروپ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن یہ اتنے زیادہ فنیٹک قسم کے خارجی نہیں ہیں بڑا موڈریٹ قسم کے خارجی ہیں لیکن ان کے جو اصول ہیں ضوابط ہیں وہ خارجیوں والے ہی ہیں اور ان میں ایک اور چیز ہے کہ ان کے ہاں امام الیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کی سپرچول لیڈرز ہوتے ہیں اور جو ان کی کمیونٹی کو لے کے چلتے ہیں اور ان کے اندر امامیہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ان کے ہاں جو لاسٹ امام انہوں نے چوس کیا تھا امان میں وہ کوئی چونتیس سال ان کا امام رہا ہے اس کا نام تھا محمد بن عبداللہ الخلیلی وہ ان کا ٹوینٹیت امام تھا اس سلسلے میں اس ٹرائبل گروپ میں تو بہرحال یہ ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہے اور یہ ان کی جو امامت یہ پھر سلطان تھا ایک ان کا ابن تیمور سعید ابن تیمور نام تھا شاید اس کا اس کے زمانے میں نائنٹین ففٹی فائیو میں پھر یہ ختم ہو گی تھی اس کے بعد ان کے ہاں پھر امام نہیں بنے لیکن بہرحال یہ ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو بیک گراؤڈ انفرمیشن دی ہے اور بھی بہت ساری انفرمیشن ان سے متعلق کتابوں میں موجود ہے لیکن تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنے پرانے ہیں یہ کون ہیں ان کے معاملے میں کیا ہے ان کے اب عقائد کیوں ہیں اور کیوں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے علماء منا کرتے ہیں اور ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خارج ہیں اہل سنت والجماعت سے اور یہ خوارج ہیں اور خوارج کو تو آپ جانتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کے خلاف تھے پھر مولا علی کے ساتھ شامل تو ہو گئے تھے پھر مولا علی کے بھی خلاف ہو گئے اور حضرت علی کررماللہ وجہو پر انہوں نے پھر کفر کا فتوہ لگایا اور پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا ان پر کفر کا فتوہ لگایا اور جنہوں نے تحکیم کا فیصلہ مان لیا ان پر بھی انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا یہ مولا علی کے بھی خلاف تھے حضرت معاویہ کے بھی خلاف تھے حضرت عمر ابن آس کے بھی خلافتے یہ صحابہ کی بہت بڑی جمعیت تھی خلافت خوارج یہاں تک کہ انہوں نے ایک صحابی رسول کو زباہ کر دیا ان کی بیوی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا لیکن انہوں نے جس نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس میں ایک عورت ہوں اور انہوں نے تین اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا پھر حضرت علی نے ان خوارج کے پاس اپنا ایک صفیر بھیجا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ صحابی رسول کو تم نے قتل کر دیا تو انہوں نے اس صفیر کو بھی قتل کر دیا ایسے ظالم اور صفاق لوگ تھے اور حضرت علی کو لکھ کر بھیجائیں انہوں نے کہ ان کو مارنا بھی ہمارے لیے جائز ہے اور آپ کو مارنا بھی ہمارے لیے جائز ہے استغفر اللہ العظیم ایسے ہیں یہ خارج تو بالحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی